اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتیم حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ برام احکام شریعت اور فقہ نفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع حاصل ہوا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرض علوم کے بارے میں بیان چل رہا تھا اور اس میں عقائد کا بیان ہم کر رہے تھے کہ بما دلائل آپ کو دفعہ قائد بیان کیے جائیں لیکن جیسے کہ میں مسلسل کے ہی پروگرام سے آپ کی خطبت معرض کر رہا ہوں کہ سوالات کی بے حد کثرت ہے اس لیے تھوڑا سامنوز سلسلے کو تھوڑے سے عرصے کے لیے روکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کوئسنس پروگرام میں شامل کیے جائیں تو اس لیے ہم سوالات سے ہی ابتداء کرتے ہیں ایک بھائی نے کوئسنس کیا تھا یہ کیا تبلیغ کے لیے گھر سے نکلنا یہ زیادہ افضل ہے یا اپنے گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی دیکھیں مثلا یہ ہے کہ ایک بات تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہم پر فرض قرار دی ہیں کچھ واجب ہیں کچھ کو سنت موقعہ رکھا کچھ غیر موقعہ کچھ مستحب ہیں اور کچھ مباہ ہیں فرض وہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کا گزارہ نہیں اس کو لازم ہے کہ وہ کرے گا ایک دفعہ بھی ترک کرے گا گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوگا واجب وہ ہے جس کا کرنا لازم ہے اگر ایک دو دفعہ ترک کیا تو گناہ صغیرہ اور عادت بنا لے تو گناہ کبیرہ سنت موقعہ وہ ہے کہ ایک دو تین بار چھوڑا تو برا کیا لیکن گناہگار نہیں ہے لیکن ترک کی عادت بنا لے تو گناہگار بھی ہوگا سنت غیر موقعہ اگر چھوڑیں گے تو شریعت ناپسند تو کرتی ہے لیکن اگر ترک کی عادت بھی بنا لیں تو گناہگار بہرحال نہیں ہوں گے مستحب خلاف اولہ ہوتا ہے مستحب کے خلاف کرنا خلاف اولہ کہلاتا ہے یعنی اس پر شریعت ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کرتی کریں گے تو ثواب ملے گا نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں اور مبح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ گناہ نہ ثواب جیسے پہل اگر میں یہاں رکھ دوں تو یہ نہ گناہ کا کام ہے نہ ثواب کا کام اس کو مبح کام کہتے ہیں اب تبلیغ دین کی کیا شرع حیثیت ہے وہ دیکھئے اور گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کی شرع حیثیت کیا ہے اس کا تعیون کریں تو پھر فرق آپ کو معلوم ہوگا اور حکم بھی واضح ہو کر سامنے آ جائے گا تبلیغ دین اکثر جو ہے وہ مستحب کے درجے میں ہوتی ہے درجہ استحباب میں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمدیاء علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ اکرام کی سنت اولیہ اکرام فقہ علماء کی سنت ہے لیکن یہ فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہوتی اس کی وضاحت مزید لیکن یہ ہے کہ فرض یا فتح علم گری میں جیسے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ سامنے والا آپ اگر اس کو منع کریں گے تو برائی سے باز آ جائے گا تو تو آپ پر واجب ہے کہ اس کو اس برائی سے منع کریں لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں مانے گا یا جھگڑا کرے گا فتنہ فساد کرے گا تو پھر آپ پر تبلیغ کرنا واجب نہیں ہے تو گویا کہ ایک صورت تبلیغ کی وجوبی بیان کی گئی ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ سامنے والا آپ کی بات کو تسلیم کرے گا کوئی نیک عمل تر کر رہا ہے نیک عمل کرنے لگ جائے گا کسی برائی میں مبتلا ہے آپ روکیں گے تو برائی کو چھوڑ دے گا تو تو واجب ہے اور اس کے لئے یقین اسی بات ہے کہ اپنے گھر سے دور جانے کی کوئی حاجت نہیں ہے اپنے گھر میں دیکھ لیں اپنے خاندان میں دیکھ لیں محلے میں دیکھ لیں مسجد میں دیکھ لیں سیکڑوں دوستہ حباب آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو کسی میں کسی خطہ میں مقتلع ہے تو آپ ان کو بھی آسانی سے تبلیغ کر سکتے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ گھر والوں کا نان نفقہ گھر والوں کی حقوق کی ادائیگی یہ مرد کے اوپر لازم قرار دی دی گئی ہے جس کو بعض صورتوں میں فرض کا درجہ بھی حاصل ہے اور بعض صورتوں میں وجوبی درجہ بھی حاصل ہے تو اب آپ آسانی سے معالنہ کر سکتے ہیں اور اس میں کئی صورتیں بن جائیں گی ایک وہ شخص ہے جو گھر والوں کے حقوق بھی صحیح طریقے سیدہ کر رہا ہے مثلا نان نفقے کے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی زوجہ یا اس کے بچوں کی بے رہ روی میں مقتلع ہونے کا بھی اندیشہ نہ ہو جیسے جوائن فیملی ہوتی ہے سب لوگ دیکھ بھال کر لیں گے اپنی غیر موجودگی میں نان نفقے بھی دے کر جائے اور جو زوجہ کی حقوق ہیں زوجہ نے خوشدلی کے ساتھ اپنے حقوق بھی اس کو معاف کر دیے ہو کیونکہ بارال ہر عورت کو جو شادی شدہ ہوتی ہے اس کو شوہر کے قریب رہنے کے ضرورت ہوتی ہے بہت سارے معاملات میں اور اگر شوہر قریب نہ ہو تو بہت ساری پریشانیاں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور پھر گناہ کے بھی اسباب بن جاتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی خرابی نہ ہو تو پھر تبلیغ کے لیے جانا بہت اچھا ہے اور افضل ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ نان نفقہ گھر میں دے نہیں اور تبلیغ کرنے کے لیے نکل جائے بیوی بچوں کے حقوق پورے نہ کر رہا ہو اور تبلیغ کو فوقیت دے رہا ہو یا اس کی غیر موجودگی میں جیسے بعض لوگ دو دو مہینے تین تین مہینے سال سال بھر کے لیے اپنے گھر سے چلے جاتے ہیں اور پیچھے کوئی ایسے ازباب چھوڑ کر نہیں جاتے کہ گھر والوں کا گزارہ آسانی سے ہو وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں بچوں کی بہراروی کا اندیشہ بھی موجود ہے اور اندیشہ موجود نہیں بالفرض اور اگر اسی طرح بیوی کا کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین نہ ہو تو پھر تو گنجائش نہیں کر سکتی ہے لیکن اگر اس کے برخص ہو کہ ان کو نان نفقہ پورا دیا نہیں ہے بچوں کے بگڑنے کا اندیشہ ہے کہ اطراف میں محلے میں ایسی ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ بچے بگڑ جائیں گے یا زوجہ کے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے کہ اطراف میں بے پردگیاں بہت زیادہ ہیں اور اکیلی عورت کو تو آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی معاشرہ بڑے عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے چاہے شوہر زندہ ہی کیوں نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر اس شوہر کے گھر سے باہر جانا بلکل غلط ہوگا اور خصوصی طور پر جو شادی شدہ حضرات ہیں انہیں حضرت عمار فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ آپ ایک مرتبہ امیر المومنین بننے کے بعد رات میں لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو جاننے کی غرض سے مدینہ کی گلیوں میں گزر رہے تھے تو ایک عورت انتہائی دردناک آواز میں کسی کے فراق میں شیر پڑھ رہی تھی آپ قریب گئے اور چھپکے سے آپ نے سنا تو ان کا مفہم کچھ ایسا تھا کہ میں اپنے محبوب کی جدائی میں انتہائی پریشان ہوں میرے دل بے قرار ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہوتا تو شاید میں کسی کے ساتھ رات گزارتی اور اس طریقے سے وہ شیر پڑھ رہی تھی تو حضرت عمار فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ان کے سابنے ظاہر کیا اور پوچھا کہ آپ یہ کیوں ایسے شیر پڑھ رہی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں میرا شوہر مجاہد ہے اور وہ جہاد پر گیا ہوا ہے اور طویل عرصہ ہو گیا ہے شوہر کی جدائی کی وجہ سے تو میں اس کے فراق میں یہ شیر پڑھ رہی ہوں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر پر واپس تشریف لائے زوجہ سے معلوم کیا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے عرصے تک آسانی سے گزارہ کر سکتی ہیں تو آپ کی زوجہ نے شرماتے ہو جواب دیا کہ چار ماہ کم از کم ایسا چار ماہ تک تو آپ نے پھر یہ قیدہ قانون بنا لیا کہ ہر مجاہد کو چار ماہ میں ایک دفعہ ضرور چھٹی ملے گی وہ گھر پر آئے گا اس سے آپ درہ غور کر لیں کہ کہاں چار ماہ میں گھر آنے کی تلقین اور وہ بھی جہاد وہ بھی سرحدوں کے اوپر جہاں پر لوگ مشغول تھے وہاں سے بلالیا گیا تو تبلیغ دین تو زیادہ سے زیادہ مستحب ہے اس کے لئے سالسل بھر کے لئے جا کر اور بیوی بچوں کو اس طرح چھوڑ دینا اس پر ذرا توجہ کرنے کے ضرورت ہے ایک کولر ہمارے ساتھ پہلے کول لیتے ہیں السلام علیکم تو خلاص کلامی آپ کو میرے خواہد میں بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ پہلے گھر والوں کے حقوق ہیں اس کے بعد تبلیغ دین ہیں کیونکہ حقوق کا آلٹرنیٹ کوئی بھی نہیں ہے اور باہر کی تبلیغ کا آلٹرنیٹ ہے کہ آپ اپنے اطراف میں تبلیغ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے ایک کولر مزید ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم ایک مزید کوئیسن تھا چلے پہلے یہ کوئیسن لے لیتے ہیں جو ابھی کیے گیا ہے بہن فرماتی ہیں کہ ان کے گھٹنے کا آپریشن ہوا ہے یہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں تو کسی نے کہا ہے پشارے سے نماز پڑھیں رکو اور سجود کے لیے جھکیں نہیں تو یہ بیچارے اس قسم کی ہوتے ہیں مفتیانے کرام جو خودی مفتی بن جاتے ہیں خودی فترے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اشارے سے نماز اور جھک کر تھوڑا سا رکو اور سجود کے لیے جھکنا اس میں کیا فرق ہے یہی تو اشارہ ہے مکمل رکو میں جھکنا یا سجدے کے اندر زمین کو پیشانی پر لگانا یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے تو ایسے ہی ہوگا کہ رکو کے لیے تھوڑا سا جھکیں سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھکیں پیشانی کو کسی چیز پر لگانا کوئی لازم نہیں ہے جیسے بعض لوگ کوئی تختہ وغیرہ کرسی میں لگوا لیتے ہیں اس پر سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی حاجت نہیں ہے رکو کے لیے تھوڑا جھکیں سجدے کے لیے زیادہ جھکیں پیشانی چاہے کسی چیز پر لگے یا نہ لگے آپ کے نماز ہو جائے گی اور یہی اشارے سے نماز کہلاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ انہوں نے کوششن کیا کہ جو بعض وقت مزارات پر عرص وغیرہ کے دوران چراغاں وغیرہ کیا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں چراغاں کریں گے تو اس سے ہماری قبر روشن ہو جائے گی کیا یہ صحیح ہے دیکھیں اگر چراغاں حد عیتدال میں کیا جائے اور صاحب مزار یا مزار کی ایک عظمت کسی کے دل میں پیدا کرنا مقصود ہو اور اس کے پیچھے بھی قصد و ارادہ یہ ہو کہ اگر کسی صاحب مزار یا بذر کی عظمت دل میں ہوگی تو انسان بے حرمتی اور بے عدبی سے بچے گا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام مومن کی قبر کی بھی حرمت اور اس کے احترام کا حکم دیا ہے تو پھر یہ صاحب قبر تو ہمارے حسنظن کے مطابق اللہ کے ولی ہیں یا کوئی عالم دین ہیں کوئی بڑی شخصیت ہیں تو زیادہ عدب و احترام چاہیے تو اگر اس طرح کسی اچھی قصد و ارادہ اور نیت کے ساتھ چراغہ کیا جائے یعنی چراغ وغیرہ روشن کیا جائے یا تھوڑے لائٹنگ وغیرہ کر لی جائے آراز میں تو اس کی یقیناً گنجائش نکل سکتی ہے لیکن اچھی طریقہ سے یاد رکھئے کہ اپنی عقیدت اور محبت اپنے مقام پر لیکن اخراوی مقام و مرتبہ آپ اور میں اپنی مرضی سے متعین نہیں کر سکتے ہیں اس کی تعین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کی خبر صرف و صرف نبی دے سکتے ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی صحابی بھی آخرت کے انعام کے بارے میں کوئی خبر دیں گے اور اس کو بالفرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب نہ کرے مثلا بالفرض کسی جگہ لکھا ہو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس کو جندت میں یہ ملے گا تو اس پر بھی محدثین فرماتے ہیں کہ ہمارے لئے لازم ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ایسا کہا ہے نسبت سرکار تک نہیں کی ہے کلام کی لیکن سن کر کہا ہے کیونکہ ایک صحابی بھی اخراوی انعام یا اخراوی عذاب اپنے پاس سے بیان نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کے لئے خبر درکار ہے اور خبر دینے والی ذات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس سے آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس طرح جوش عقیدت میں یا دوسروں کو اس طرح مائل کرنے کے لئے اس طرح بس روپہ باتیں کہنا کہ یہ چراغ جلاؤ تمہاری قبر روشن ہو جائے گی یہ قطعا مناسب نہیں ہے ہاں انگر کو یہ کہے می بھی کر کے کہے شاید کر کے کہ آپ بدر کے لئے احتمام کر لیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو بھی روشن فرما دے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے تمہارے ساتھ رہیں ایک یہ کسی کا اعتراض انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بعض انظرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط دو عیدوں کا تصور دیا ہے یہ تیسری عید آپ کہاں سے لیا ہے عید ملاد النبی دیکھیں ایک چیز کا تصور دینا اور ایک چیز کو منع کرنا یا اس کی ممانعت فرمانا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اگر میں کسی شئے کا تصور دوں تو کیا میں مثال کے طور پر میں کہوں کہ میرے علاقے کے اندر دو اشخاص ایسے ہیں جو بہت سخی ہیں تو میں نے دو سخی آدمیوں کے تصور آپ کو دیا تو کیا میں کسی چیز کی ممانعت کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کسی کو آپ سخی نہ مانیے گا ہمارے علاقے میں یا اس کے علاوہ کوئی سخی موجود ہی نہیں ہے کہاں سے یہ قائدہ ذابطہ آپ نے نکالا کہ اگر دو عیدوں کا تصور دیا گیا ہے تو کسی تیسری چیز کو عید قرار دے نہیں سکتے ہیں حالانکہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن کو مومنین کیلئے عید کا دن قرار دیا ہے اب بتائیے تیسری عید کا اگر آپ اس طرح دیکھ لیں تو تیسری عید کا تصور نکل آئے گا اب یہ لگ بات ہے کہ جیسا احتمام ان دو عیدوں میں ہوتا ہے اس میں اگرچہ نہیں ہے لیکن تصور عید تو آحصل ہو گیا لیکن ذابطہ قائدہ بس آپ یہ یاد رکھیں کہ تصور کسی شائع کا دینا اس کے علاوہ کی نفی نہیں ہوتی ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں اگر ہے تو پھر اس کا قائدہ ذابطہ قرآن حدیث سے ثابت کر کے بتائیں اور جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو قرآن و حدیث وہ ذابطہ نہ دی رہے ہوں تو اپنے پاس ایک ذابطہ بنا کرو مسلمانوں پر تانہ زنی کرنا اس کی بھی شرع حیثت کسی سے معلوم کر لی جائے گا کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے تو یہ میں نے کچھ پہ میں نے جب ربیل اول کے بیانات میں ذکر کر رہا تھا اس کے بارے میں کچھ باتیں تو اسی طرح یہ کافی سارے اعتراض میں نے ذکر کیے تھے ابھی مجھے کسی نے وائس کلپ تھا وائس ریکارڈنگ تھی کہ ایک صاحب بیان کرتے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ملاد النبی کا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اگر دیا ہے تو بتائیے اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکم سرکار نے دیا ہے تو بتائیے اگر ان سے جواب میں کہے کہ کیا سرکار نے اس کو منع کیا ہے تو وہ دکھائیے کیونکہ قرآن میں موجود ہے وما آتاکم الرسول فقضوہ وما نہاکم عنہ فنتہو یہ رسول جس کام کا تمہیں حکم دے اس کو کرو اور جن چیزوں سے تمہیں روکے ان سے رک جاؤ تو اس کا مطالب یہ ہوا کہ بہت سے چیزیں ایسے ہوں گے صراحتا سرکار کا حکم ہوگا کہ ان کو کرو بہت سے امور ایسے ہوں گے جن میں سرکار نے منع فرمایا ہوگا اور بہت سے ایسے ہوں گے جن میں نہ اجازت نہ ممانعت جس میں اجازت اور ممانعت نہیں ہے پھر اس کے بارے میں غور کرنا ہوگا کہ اس کو کس میں لے کر جائیں کیا اس کو جواز کی طرف لے کر جائیں کیا آدم جواز کی طرف تو یہ کہنا کہ جی حکم ہو تو پھر اس کو کرنا صحیح ہوگا یہ بلکل غلط ہے بعض اوقات حکم نہیں ہوتا اتباع تو ہوتی ہی یہ ہے کہ جہاں پر حکم نہیں ہوتا وہاں کسی کی پیرہ بھی کرنا اتباع کہلاتا ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں میں انتشار فتن پیدا کرنا اور پھر چونکہ سامنے بیٹھی ہوئی عوام الناس ہوتی ہے اس طرح کی دلیلیں دے کر کیونکہ سامنے سے کوئی جواب تو دے گا نہیں پھر اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں نے ایسا سوال کر دیا ہے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا یہ خوش فہنی سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے میرے خیال میں کسی صاحب علم کے سامنے آپ ایسا دعویٰ کر کے بتائیں پھر وہ انشاءاللہ آپ کو جواب دے گا تو ہم بارال کوئی مناظرے کے لئے تو بیٹھے نہیں ہوئے لیکن میں گزارش یہی کرتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں عوام کے درمیان کر کے ان کو ذہنی انتشار میں مبتلا کر دینا اور غلط چیز کو بیان کرنا بلکل غلط ہے یہ کوئی قائدہ ذابطہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تو کرے ورنہ نہ کرے کیا جمعے قرآن کا نبی کریم نے حکم دیا تھا تو صدیق اکبر نے کیوں کیا کیا جو زکاة کے منکرین تھے ان کے خلاف جہاد کا سرکار نے حکم دیا تھا نہیں تو پھر کیوں جہاد کیا گیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی پہلی اذان کے دینے کا حکم دیا تھا نہیں تو پھر کیوں دے رہے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی باجمات پڑھنے کا حکم دیا تھا نہیں تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ حکم نہیں اور بہت سارے دلیلیں ہوتی ہیں کہ اگر حکم نہیں بھی ہے تو بہت سارے دلائل سے کسی چیز کا جواز اور حکم نکالا جا سکتا ہے اس لئے ادھوری باتیں کر کے عوام کو منتشر نہ کیا جائے یہ مناسب نہیں ہے ایک قولارہ والے ساتھ ہے السلام علیکم تو ایک اور کوئسٹن کی طرف آتے ہیں پہلے چلیں ان کے لے لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو قرآن پڑھ کر بھول گیا وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا تو کیا حدیث کے بارے میں بھی ایسا ہے کہ کسی نے حدیث کا ترجمہ یا مطن یاد کیا اور بعد میں بھول جائے تو ایسا ہی ہو جائے دیکھیں جتے میں اخراوی معاملات ہیں جو سزائیں وغیرہ ہیں یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے سے ہی ثابت ہوتی ہیں یا ان پر ہمیں اطلاع حاصل ہوتی ہے ہم قیاس سے کوئی بھی چیز اخراوی انام یا سزا اپنے پاس سے بیان نہیں کر سکتے ہیں اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے قیاس صرف فقہی مسائل میں چلتا ہے کہ جہاں پر کوئی حکم ہوتا ہے اس کے میں علت نکالتے ہیں اور علت نکالنے کے بعد جب وہی علت اور سبب کسی اور میں دیکھتے ہیں تو جو سابقہ شیعہ کا حکم ہوتا ہے وہ حکم دوسری شیعہ کے لئے بھی ظاہر کر دیتے ہیں اس کا نام قیاس ہوتا ہے لیکن جو آخرت کی سزائیں یا انامات ہیں یہ قیاسی ہوتی ہی نہیں ہیں یہ سمائی ہوتے ہیں یعنی سنا تو بس ہم اس کو یقین کریں گے اس پر کسی اور شیعہ کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں تو قرآن کے بھولنے پر اندہ اٹھایا جانے کی وعید ہے تو اب اس پر حدیث کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا کوئی حدیث بھول گیا تو اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہوگا یہ صرف قرآن کے بھولنے پر سزا بیان کی گئی ہے یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن تراوی جماعت سے پڑھائی تھی اور اس کے بعد اس وجہ سے ترک کر دی کہ کہیں یہ ان پر واجب نہ ہو جائے تو یہاں یہ بلکل بخاری کی روایت ہے اور میں نے درس بخاری میں اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مسجد میں ایک عارضی طور پر چٹائی کا چھوٹا سا کمرہ سا بنا لیا تھا لیکن اتنا تھا کہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے یعنی اس کی انچائی اتنی تھی کہ کھڑے ہوتے تھے تو نظر آتی تھی تو ایک دفعہ آپ نے اتراوی پڑھنا شروع کی تو کچھ صاحبہ وہاں موجود تھے انہوں نے پیچھے آپ کے جماعت قائم کر لی پھر دوسروں کو پتہ چلا تو دوسرے دن اس سے زیادہ رش ہوا تیسری دن اس سے زیادہ رش ہوا چوتھے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف ہی نہ لائے اور پھر سرکار نے بعد میں بیان فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر میں لگتار تمہیں پڑھاتا رہوں گا تو یہ نماز تم پر واجب ہو جائے گی تو یہ بخاری کی روایت سے بلکل ثابت ہے اور اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحمت اللہ علیہ عالمین ہے اپنے امتیوں پر بڑے ہی مہربان ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو لگتار کر کے لگتار نہ کر کے کہیے کہ وجود کے راستے کو روک دیا ورنہ واجب ہو جاتی تو بیس رکعت روزانہ پڑھنا لازم ہو جاتا اور نہ پڑھتے تو گناہگار ہوتے اب یہ ہے کہ یہ سنت موقد ہے اس کا حکم ہے ایک دو بار ترک بھی ہوگی تو گناہگار نہیں ہوں گے اگرچہ پڑھنا چاہیے یہ سرکار کے شفقہ دوسرا یہ کہ سیوی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امور میں بہت سے احکام شرعیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار سے نوازہ تھا آپ چاہیں تو واجب کر دیں چاہیں تو واجب نہ کریں جیسے آپ نے اشارت فرمایا کہ اگر مجھے اپنی عمت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کو آدھی رات تک مؤخر کر دیتا ایک روایت میں مسواق کے بارے میں فرمایا اگر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ان پر مسواق کو فرض قرار دیتا حج کی فرضیت کا حکم آیا تو اشارت فرمایا کہ اگر میری زبان سے یہ نکل جاتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا لیکن یہ تو زندگی میں تم پر ایک بار فرض ہے ایسی بہت سائے اور مثالیں ہیں یہ سرکار کے کرم ہم اس کو جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے ایک میں مزید کولار ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ایک کوئسن یہ آیا تھا کہ نکاح کرنا کیا چلیں چلیں بہن کم کوئسن لے لیتے ہیں یہ دو کوئسن ایک نے کہا کہ کوئی احسان فراموش ہو لیکن اپنے احسانات یاد رکھے اور دوسروں کو جتائے تو اس کی احسانات کے جتانے کی تکلیف سے بچنے کے لیے کیا ہم اس کو اپنے احسانات یاد دلا سکتے ہیں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں واضح طور پر اشارت فرمایا کہ لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَى کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دوسرے کو عذیت پہنچا کر ضائع مت کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ مطلب ڈھیٹ آدمی یا مطلب یہ کہہ لیجے کہ اور میں لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں اس کے لیے لیکن اگر وہ اس طریقے سے رویہ اختیار کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اپنے احسان کا ثواب ضائع کر رہا ہے کیونکہ احسان جتانا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس سے صدقہ یعنی جو احسان آپ نے کیا ہے جو ثواب آپ کو ملا وہ آپ نے ضائع کر دیا اور اگر ایک شخص اپنی قیمتی مطاع کو ضائع کر رہا ہو تو اس کے مقابلے میں پھر ہم بھی اپنی مطاع کو اپنے قیمتی عنام کو ضائع کرنا شروع کر دیں خود غور کر لیں کہ یہ سمجھداری ہوگی یا نادانی ہوگی کمال انسانی یہی ہے کہ انسان اس ٹائم خاموش رہا ہے اور بولے کہ ٹھیک ہے بھاقی تمہارے احسانات ہیں بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ کی تو وہ تنہائی میں جا کے کبھی نہ کبھی ضرور اس کو شرمندگی ہوگی کہ اگر وہ بھی چاہتے تو اس وقت احسان یاد دلا دیتے لیکن انہوں نے احسان یاد نہ دلایا تو یہ شرمندگی کا باعث بنے گا ہدایت کی طرف انشاءاللہ لے کر آئے گا اور اگر وہ ہدایت کی طرف نہیں بھی آیا تو میدان مہاشر میں آپ اس خاموش رہنے پر اور احسان نہ جتانے پر جو انام پائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگے میں ہزار ہر شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ اس وقت ایک تھوڑی سی باطنی تکلیف سے بچنے کے لئے اگر میں اپنے احسانات کو اس طرح بیان کر دیتا تو میرے یہ ثواب ضائع ہو جاتا اب آپ ہور کریں جب آپ کو انعام مل رہا ہوگا اور اس احسان فراموش کو احسان جتانے کی وجہ سے انعام سے محروم کیا جا رہا ہوگا تو آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا اور اس کی حسرت کیسی ہوگی اس کو ذرا ذہن میں لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ طبیعت نورول ہو جائے گی اور انسان اپنے احسان نہیں جتائے گا یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بیٹے میں والد صاحب سے قرض لیا تھا صرف باپ اور بیٹے کو پتا تھا والد صاحب کا انتقال ہو گیا اب یہ بیٹے کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اس قرضے کو مال وراست میں ملائے اور پھر دو بھائی واری سے اپنے بھائی کو اس کا حصہ دے تو کیا کرے کیا بتائے یا نہ بتائے دیکھیں وصلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر اس نے والد صاحب سے پچاس ہزار روپے قرضہ لیا تو یہ جتنا مال اس وقت مال وراست ہے اسے تقسیم کریں تقسیم کریں تو پھر دیکھیں کہ بھائی کے پاس دونوں تقسیم کرنے کے بعد پھر دیکھیں جتنا اس کے پاس مال آیا اگر اس میں اتنا ہے کہ یہ پچاس ہزار کا مال اپنے بھائی کو دے سکتا ہے تو یہ اس کو دے دے اور اس طرح بڑی زمہ ہو جائے اور اگر ایسا نہیں ہے بھی نہیں دے سکتا ہے تو بہرحال بھائی کو بتانا چاہیے کہ بتا کر اس کو پھر بعد میں اس سے محلت لے لیں اور اگر یہ اس طرح بھی کریں جیسے آپ نے بتایا تو اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے مزید اس پر کلام کرتا ہوں کہ مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئسن کیا گیا تھا کہ بیٹے نے والد صاحب سے قرض لیا والد صاحب کے انتقال ہو گیا اب یہ دو بھائی وارث ہیں اور یہ بیٹا بھی اپنے بھائی کو پیسے نہیں دے سکتا تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ ابھی نہ بتائے جب اس کے پاس پیسے آئیں تو پھر بھائی کو تو فا گیفٹ ہیبا کچھ کہہ کر دے دے کیا یہ صحیح ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں بھی آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ایک صورت پر اس کی یہ بن سکتی ہے کہ دونوں بھائی اپنا اپنا حصہ تقسیم کریں پھر جب اس بھائی کو مل جائے تو اس میں سے اتنا اماؤنٹ اپنے بھائی کو دے دے تاکہ قرضہ ادا ہو جائے اگر بیل فج اتنا نہیں ہے قرضہ زیادہ لیا ہوا تھا تو پھر یہ یاد رکھیں کہ وارث کی وراست کی ادائیگی میں بلا ضرورت تاخیر کرنا بھی منع ہے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ بھائی کو بتائیں اسے اعتماد میں لے اور پھر بتا دیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں ابھی نہیں دے سکتا ہوں میں آپ کو بعد میں دے دوں گا لیکن اگر بھائی کے انتشار میں مفتلا ہونے کا اندیشہ ہو محبت میں درانے پڑھنے کا گمان ہو جیسے کہ عموما ہوتا ہے کہ پیسہ بیچ میں آتا ہے تو بھائی بھائی ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلی فرصت میں جیسے ہی پیسہ آئے فوراں اپنے بھائی کو ادا کریں کیونکہ اب یہ تنگ دست ہیں اور تنگ دست کو اللہ تبارک و تعالی نے محلت دینے کا ویسے ہی حکم ارشاد فرمایا ہے ایک بھائی نے کوئسن کیا تھا کہ کیا نکاح کرنا فرض ہے یا سنت دیکھیں نکاح کی پانچ شرعی حیثیتیں ہوتی ہیں یہ کبھی تو فرض ہوتا ہے کبھی واجب کبھی سنت موقعہ کبھی مکروع تحریمی اور کبھی حرام نکاح کرنا حرام بھی ہوتا فرض اس صورت میں ہوگا کہ جب انسان مالی لحاظ سے مستحقب ہو بیوی کا نان نفقہ ادا کر سکے میڈیکلی طور پر فٹ ہو حکوک زوجیت کے ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو اور اس کو یقین ہے کہ اگر میں شادی میں تاخیر کروں گا تو زنا یا اور کوئی بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا تو اس پہ فرض ہوگا کہ فورا سے پیشتر نکاح کریں باقی صورتیں ارز کرتا ہوں ایک کالر ہے السلام علیکم تو نکاح کے بارے آپ کو بتا رہے تھے کہ اگر کوئی میڈیکلی طور پر فٹ ہے حکوک زوجیت ادا کر سکتا ہے نان نفقے پر بھی قادر ہے اور اسے یقین ہے کہ شادی نہیں کروں گا یقین ہے پختہ یقین ہے فٹ بھی ہے نان نفقہ بھی ادا کر سکتا ہے لیکن زنا وغیرہ دیگر گناہوں میں مبتلا ہونے کا یقین نہیں ہے اندیشہ ہے گمان ہے کیونکہ ابھی بس ایسا نہیں ہے کہ گناہ کا کچھ سامنے ہو لیکن ایسے محول میں رہ رہا ہے کہ شاید اور تاخیر کرے تو آج سے اس تا گناہ کی طرف چلا جائے تو پھر اس پہ واجب ہوگا کہ یہ گناہ کرے نکاح کرے تو یاد ایک ہے کہ جب نکاح کرنا فرض ہو یا واجب ہو تب اس کی تاخیر میں تاخیر کرنا گناہ ہے یا نکاح میں دیر کرنا اس کو گناہگار کروا دے گا تیسی صورت یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہیں اور بالکل نورمل کیفیت میں ہیں اچھے محول میں رہ رہا ہے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں تو پھر اس کے لئے نکاح کرنا سنت موقع دا ہے اور اسی صورت حال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان زیشان ہے کہ نکاح میری سنت سے ہے جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں یعنی اس تیسری صورت پر سرکار نے اظہار نرازگی فرمایا ہے کہ میڈیکلی طور پر فیڈ بھی ہے نہ نفقہ دا کر سکتا ہے اگرچہ گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو پھر بھی تاخیر کیوں کر رہے ہیں فوراں نکاح کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ اس میں نبی کریم کے نرازگی کا یہ عالم ہے تو پہلے دو صورتوں میں کس قدر نراز ہوں گے تیسری صورت یہ ہوتی ہے یہ تو فرض واجب کا ہو گیا اور سنت موقع دا سوری پہلے میں نے آپ کو عرص کیا کہ اگر ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کے بعد چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ حقوق زوجیت پر قدرت نہیں رکھتا یا نانفقہ نہیں دے سکتا اور اس کا یقین ہے کہ میں نہیں دے سکتا مثلا اس طرح پر ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں وہ حقوق زوجیت پر بلکل قدرت نہیں رکھتا ہے یا وہ بلکل تنگ دست ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ بیوی کا نانفقہ وغیرہ دے سکے تو اب ایسی حالت میں نکاح کرنا اس کے لئے جبکہ اس کو یقین ہے حرام ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر وہ تھوڑا سا میڈیکل طور پر ویک ضرور ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بلکل انفٹ ہو اور اسی طریقے سے نان نفقہ وہ دے سکتا ہے اگرچہ اس کے روزی ایسی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے جیسے ڈیلی ویجز پر بعض لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں گمان ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی دن ایک دو دن چار دن ہفتہ کام نہ ملے تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ نہ دے سکوں اس طرح کا گمان جب تیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لئے نکاح کرنا مکروع تحریمی ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ غور کیجئے کہ شریعت نے دو چیزیں بہت ضروری قرار دی ہیں ایک یہ کہ انسان میڈیکلی طور پر فٹ ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ نانفقے کی ادائیگی پر اس کو قدرت بھی حاصل ہونی چاہیے اس لئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مشورہ ہی ہوگا کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی دونوں کو اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروانا چاہیے اور اس کے علاوہ لڑکے کی مالی حیثیت کم از کم اتنی ہو کہ فقہ نے فرمایا کہ وہ زوجہ کے کم از کم ایک مہینے کا نانفقہ تو دے سکے یہ پچھلے قول کے مطابق یا پچھلے جو زمانے میں مسئلے لکھے ہوئے وہ تو یہی ہیں لیکن ہم آج کل کے دور کے اعتبار سے ارز کر رہے ہیں کہ اب عرف بدل چکا ہے اس کے پاس کم از کم سال بھر کا خرچہ ہونا چاہیے یا ایسی مستحقب اس کی نوکری ہونی چاہیے کہ بچی کو تکلیف نہ ہو تاکہ آگے چل کر ایسا نہ ہو کہ ازدواجی زندگی ان چیزوں کی کمی کی بنا پر بلکل جہنم کا مندر پیش کرے شریعت اس کا بڑا لحاظ کرتی ہے تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا صرف کسی لڑکی سے نکاح کرنے کے لئے مسلمان ہوا تو اس کے مسلمان ہونے کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یعنی غیر مسلم تھا صرف لڑکی کے لئے نکاح کرنے کے لئے کہ لڑکی نے کہا یہ مسلمان لڑکی ہے کہ میں تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے نکاح کرتی ہوں تو اس نکاح کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہو اس مسلمان ہونے کا اعتبار ہوگا کہ نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ہم سبب کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کے اخلاص کو ہم مان لیں گے کہ یہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو اللہ کے لئے ہی ہو رہا ہوگا حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ جہاد کے لئے تشریف لے گئے آپ کے سامنے کافر آیا آپ نے تلوار نکالی تاکہ اس کی گردن اڑا دے تو اس نے فوراں کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہوا تو آپ نے پھر بھی اس کو مار دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس معاملے کو پیش کیا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تشریف لے آئے اور آپ نے شاہد فرمایا کہ عسامہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا تو آپ نے عذر پیش کیا یا رسول اللہ وہ تو میری تلوار کے خوف کے علیہ سے مسلمان ہوا تھا تو سرکار نے جواباً فرمایا کہ عسامہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ظاہر کا اعتبار کرنا ہوگا ہاں یہ ایک بات ضرور یاد رکھیں اگر وہ بظاہر کلمہ پڑھ لیں لیکن جو اس کے عقائد باطلہ ہیں یا جو مذہبی اس کی رسومات ہیں جو شرک اور کفر پر مقتلہ ہیں وہ کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان تو ہوتا ہوں لیکن وہ چیزیں نہیں چھوڑوں گا اور جو میرے عقائد باطلہ ہیں وہ سب بھی میں مانتا رہوں گا یہ لڑکی کے سامنے ظاہر کر دیں تو اب صرف اس کے کلمہ پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہاں اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں کہتا ہے صرف کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اس کو مسلمان مان لیں گے ہاں پھر اگر اس کے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عقائد باطلہ کو صحیح کہہ رہا ہے یا ایسی کوئی مطلب اپنی عبادت کرتا ہے یا عمل اختیار کرتا ہے جس میں کفر و شرک شامل ہو تو پھر ہم کہیں گے دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا ہے مرتد ہو گیا ہے اور لڑکی کا نکاح اس سے ٹوڑ گیا ہے اس سے نتیجے نکلتا ہے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ بعض بچیاں جذباتی پن میں اس طرح نکاح کے طرح راقب ہو جاتی ہیں یا بعض لڑکی جذباتی پن میں اس طرح غیر مسلم لڑکی کو آفر کرتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ اپنے مذہب کو تبدیل کر کے اور پھر صابقہ کیفیات پر باقی رہنا بہت مشکل ہوتا ہے پہلے دونوں میں اٹیکشن ہوتی ہے محبت ہے بہت سی قرمانیہ دینے کے جذبے ہوتے ہیں لیکن جب آپس میں مل جاتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے تو پھر وہ طبیعت پر جو ایک بیچینی ایک بےقراری ایک تیزی تھی استراب تھا وہ سب سکون میں بدل جاتا ہے کیفیات نارمل ہو جاتی ہے پہلے دل سے فیصلے ہو رہے تھے اب دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر انسان کو بعض پت اپنے سابقہ مذہب بہت اچھا لگتا ہے تو میرے پاس ایسے بہت شمار کیسز آئے ہیں کہ لڑکی واپس کنورڈ ہو گئی یا لڑکا پھر واپس دوبارہ ادھر چلا گیا اور پھر سمام ازدواجی زندگی بہت خطرناک ہو گئی اس لئے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے مثلا لڑکا آفر کرتا ہے غیر مسلم ہے کہ میں مسلمان ہوتا ہو تو لڑکی کو چاہیے کہ پہلے کسی اچھے عالم دین سے مشورہ کریں کہ وہ کونسی اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں کہ نکاح سے پہلے میرے شہر کو سیکھنے چاہیے اس کے باقاعدہ وہ کورس کریں کورس کرنے کے بعد پھر نکاح کریں ایسے ہی لڑکی کے بارے میں لڑکے کو یہ کنڈیشن لگانی چاہیے کہ آپ کو مسلمان بھی ہونا ہے اور میں آپ کو ایسے انتظام کروا دیتا ہوں کہ یہی چیزوں کا علم آپ کو آنا چاہیے کیونکہ آپ خود غور کریں اگر ایک لڑکی غیر مسلم ہے مسلمان ہوگی آپ نے شادی کر لی ایک سال بعد بچہ پیدا ہوا اس کی دینی تربیت کون کرے گا اسلامی روایات اسے کون سکھائے گا یہ بچی تو نہیں سکھا سکتی اگر یہ پہلے سے کورس کر چکی ہوگی تو اب بہت اچھے انداز سے ایک اچھی ماں بن کر اپنے بچے کو اسلام کے قریب کر سکتی اس کی بنیادی تعلیمات دے سکتی ہے تو خلاصر کلام یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کو پیشے نظر رکھ کر آگے آنے والے جو اس قدر پیچیدہ حالات ہیں انہیں بالکل فراموش کر دینا انتہائی ہماقت کی بات ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ آدمی عالم حوش میں آتا ہے پھر اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے لیکن پھر اس کا تدارک کرنے کے بعد وقت ٹائم نہیں ملتا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے اور ایسے اشخاص کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے ایک بھائی نے قیسطن کیا تھا کہ حسد اور کینے میں کیا فرق ہے دیکھیں حسد میں دو چیزیں ہوتی ہیں اور کینے میں ایک دو چیزیں کیا ہیں حسد میں ایک تو اپنے مسلمان بھائی کی کسی نعمت کو دیکھ کر تو زوال نعمت کی تمنا اپنے لئے حصول کا ارادہ یہ دو جمع ہوں گے تو حسد اور اگر صرف زوال نعمت کی تمنا ہے اپنے لئے حصول کا ارادہ نہیں ہے تو یہ کینہ اور بوز سے تعبیر کیا جاتا ہے امید ہے کہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے تو انشاءاللہ اور بھی کچھ کوئسنس ہیں جو آفیئر آئے تھے تو میں نے کافی شامل کر لیے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں بھی ان کو شامل کیا جائے گا ایمیل ایڈرس چل رہا ہوگا جو بائی بین ہمیں یہاں کال نہ کر سکے بہت ہی ارجنٹ اور پیچیدہ مسائل ہو تو ضرور آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں اگر جواب میں تاخیر ہو جائے تو ہمارا عذر قبول کیجئے گا کیونکہ بے شمار میلز آتی ہیں اگر سو میلز روزانہ کبھی آپ حساب کر لیں اور ایک میل میں تین یا چار کوئسن ہو تو چار سو پانچ سو کوئسن ہو جاتے ہیں اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے پوری سوڈنٹس کی ٹیم بھی ہے میں خودی میل پڑتا ہوں خودی جو پرائیوٹ قسم کے مسائل ہوتے ہیں اس کا جواب دیتا ہوں لیکن جو ایسے نماز کے روزے وغیرہ کے اور دیگر ایسے ہیں جن کا فقہی عام زندگی سے تعلق ہوتا اس کا جواب میں ان سے دلواتا ہوں تاکہ ٹرینڈ بھی ہو جائے اور اس طرح تو ہم ایک بڑی ٹیم ورک کرتے ہیں اس کے باوجود دیر ہو جاتی ہے تو ہمیں معاف کر دیجئے گا اور اپنے نزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں ہر قسم کے غم سے محفوظ فرمائے اور اس غم کے آپ کے قریب رہنے میں مسئلیت صحیحہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوشیدہ ہے تو صبر جمیل کی توفیق اطاف فرمائے صبر جمیل پر عجر عظیم اطاف فرمائے آمین و آخر و دعاوانا ان الحمدللہ رب العالمين میرے ورد لب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے